مجر جنرل فیصل نصیر مجر جنرل سیاستدانوں کی زبانوں پر اور میڈیا کی خبروں میں مل رہا ہے ان سے پہلے موجودہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام اس وقت بار بار سامنے آیا جب وہ ڈی جی سی تھے میں خدایی لحظے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مضموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل کمر جاوید باجوا جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے یہاں تک کہ فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک پاکستان اور اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کے درمیان معاہدے کی دستاویز پر سالس کے طور پر فیض حمید کے دستخط تھے اور معاملہ عدالت پہنچنے پر ان کا نام ہر طرف سنائی دیا تھا بعد ادا فیض حمید آئی ایس آئی کے سربراہ بھی بنے اور مسلم لیگ نون کے قیادت بشمول سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز نے متعدد بار جنرل فیض حمید کا نام لیا اور ان پر سیاسی انجینئرنگ کے الزامات لگائے تھے تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے انہی کا چلایا ہوا ہے یہ سزا بھی انہی کے امام پر انہی کی کوششوں سے دی گئی ہے ان پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ مسلم لیگ نون کے عہدداروں اور لیڈران کو دھمکیاں دی جاتی ہیں ڈرائیا دھمکایا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں یہ اسی قسم کے الزامات ہیں جو آج عمران خان موجودہ ڈی جی سی پر لگا رہے ہیں اس طرح جنرل فیض حمید کے بعد تائینات ہونے والے میجر جنرل عرفان ملک تھے جن کا نام مریم نواز نے لیا اور ان پر بھی سیاسی مداخلت کے الزامات لگائے گئے موسیقی